ہماری بات چل رہی تھی بائیو ڈائیو سیڈی کی اس میں بائیو ڈائیو سیڈی کے اندر ہم جو بات کر رہتے ہیں وہ یہ تھی کی ایمپورٹنس کیا ہے بائیو ڈائیو سیڈی کا ایمپورٹنس کیا ہے یہ نو کے اندر تنو کا الگ الگ نو کی یا اسپیشیز کے اندر جو ورائیٹی ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو ہم نے پہلا والا جو لیکچر ہے اس میں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے تو ڈائیو سیڈی ہونے سے کیا ہوتا ہے پھر ہم نے وہاں پر جو سائنٹیز تھے جن کا نام کیا تھا ٹیلمن کا ایکسپریمنٹ دیکھا ٹیلمن نے جو تجربہ کیا اس سے بھی ہم کو بات سمجھ میں آئی ان کا جو تجربہ تھا وہ کیا تھا آؤٹڈور پلاؤس اس کو یاد رکھی آؤٹڈور پلاؤس یہ والا جو تجربہ ہے ان کا آؤٹڈور پلاؤس والا یہ تجربہ بہت اہمیت کا تھا اور جس کے ذریعے انہوں نے یہ بات ثابت کیا کہ بائیو ڈائیو سیٹی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے ابھی اسی بات کو اور بہترین انداز میں کس نے سمجھایا تو سائنٹیسٹ ہے جن کا نام ہے ایل ریچ کیا نام ہے جن کا ایل ریچ ایل ریچ نے ایک ایکسپریمنٹ اسے بتایا کہ بائیو ڈائیو سیٹی کی اہمیت کیا ہے تو ان سادہ سوالات کے براہ راست جوابت نہیں ہیں جو سوالات ہم نے پہلے پڑھے اس سے پہلے لیکچر میں تو ان سوالات کے بہت آسان آسان جوابت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے پھر بھی ہم اس کو ایک تمسیل کے ذریعے سمجھاتے ہیں وہ تمسیل کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے the revert proper hypothesis کیا ہونا جاتا ہے اس کو the revert proper hypothesis تو یہاں پر ایک hypothesis لوگوں کو پیش کیا جس کو کہا جاتا ہے revert proper hypothesis اس کے ذریعے مناسب تناثر کیا ہوتا ہے ہم بنا سکتے سمجھا سکتے ہیں جیسے سٹین فورڈ کے معاہرے ماحولیات پال ایڈرک کیا نام ہے ان کا پال ایڈرک نے استعمال کیا تھا انہوں نے اس کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ کنسیڈر کریے آپ ایک ہوائی جہاز آپ کے پاس ہیں اس ہوائی جہاز کو انہوں نے کیا کہا ماحولیاتی نظام ایک ہوائی جہاز ہے اس ہوائی جہاز کو وہ کس سے کنسیڈر کر رہے ہیں ایک ماحولیاتی نظام سے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کے تمام حصوں کو ہزاروں repeat ہزاروں repeat یعنی screw جس کو اعم طور پہ اعم طور پہ کیا کہا تھے ہیں screw یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے repeats ان repeats کے ذریعے اس کو باندھا ہوا ہے اس کو جوڑا ہوا ہے اور یہاں پر ہم ماحولیاتی نظام میں کیا کر رہے ہیں انوا ہوا کس کی بات کر رہے ہیں ایک نو کی ایک اسپیشیس کی بات کر رہے ہیں ایک ایک سنگل سنگل آرگنزم کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ جو پورا ماہولیتی نظام ہے اس کے اندر جتنے بھی انواہ ہے انہوں نے اس کو کیا کر کے رکھا ہوا ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے جیسے ایک ہوائی جہاز کو ریورڈ یعنی اسکرو نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اگر اس میں سفر کرنے والے ہر مسافر ایک ریپیٹ ایک ریورڈ کو نکال کر گھر لے جانا شروع کر دیں یعنی ایک آیا اس نے اسکرو نکالا لے کر چلا گیا دوسرا آیا اس نے نکالا لے کر چلا گیا تو کیا ہوگا انواہ کے مادون کا ہونے کا سبب بنے گا تو جس طرح سے ایک ایک اسکرو کھدام ہوگا تو ایسے ہی سمجھ لیجئے اس ماہولیتی نظام میں کسی نے فراک کو لے کر چلا گیا کسی نے بدخ کو لے کر چلا گیا کسی نے مچھلی کو لے کر چلا گیا کسی نے ساپ کو لے کر چلا گیا تو ضروری نہیں کہ اتدان اڑان کی حفاظت متاثر ہو تو وہ جو پلین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں اڑیں گا نہیں یعنی محولیتی نظام کی جو کار کردگی ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگی شروعات میں تو وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگی لیکن جیسے جیسے مزید ریپیٹس نکالے جاتے ہیں یعنی ایک 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 تو پر ایک سیٹ ہے اس سیٹ کے سارے سکرو نکال دیئے اب آخری سکرو بچا ہوا ہے تو جب آخری سکرو نکلے گا تو کیا ہو جائے گا وہ سیٹ وہاں سے اکھڑے جائے گی اور اگر وہ پائلٹ کی سیٹ ہو تو ہوائی جہاز چلانے والے کوئی نہیں تو ویسے ہی یہاں پر ہمارے محولیتی نظام کا ہے کہ ہوائی جہاز ایک مدت گزرنے پر کیا ہو جائے گا خطرناک حد تک کیا ہو جائے گا کمزور ہو جاتا ہے مزید یہ کہ یہ بات بھی اہم ہو سکتی ہے کہ کون سا ریپیٹ نکالا گیا یہ بہت امپورٹن ہے کہ کس ریپیٹ کو آپ نے نکالا تو پورا محولیتی نظام کیا ہو جائے گا درہم برہم ہو جائے گا فور اگزامپل اگر اگر آپ ریپیٹ جو نکال رہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر آپ ریپیٹ نکال رہے آپ نے ریپیٹ نکالتے نکالتے ڈرائیور کی سیٹ کی اگر ریپیٹ نکال دی تو چلو ٹھیک ہے بازو کا پیسنجر تھا اس کی ریپیٹ نکال دی خود آپ بیٹھے دے اس کی ریپیٹ نکال دی سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ نے اگر ڈرائیور کی سیٹ کے ہی ریپیٹ نکالنا چلو کر دی تو کیا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ریپیٹ آپ کس کے بھی نکال رہے لیکن کون سے ریپیٹ آپ نکال رہے گی ہے بہت امپورٹن ہے تو پنکھوں پر ریپیٹ کا ضائع ہونا با مخابلہ سیٹوں پر یا جہاز کے اندر کھڑکیوں کے چند ریپیٹ کے زائع ہونے سے اڑان کی حفاظت کے لیے شدید خطرے کا کیا ہوگا باس ہوگا یعنی وہ جو پنکھا ہے اس کی ریپیٹ آپ نے نکال دی تو پنکھا تو گھومے گا نہیں تو جہاز اڑھیں گے نہیں اگر آپ نے سیٹ کی نکال دی ہے اندر والی کھڑکیوں کی نکال دی ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماہور ہے اس ماہور میں کچھ ایوہ ایسی ہے جن کا حال اس پنکھے کے ریپیٹ کی طرح ہے کہ اگر اس ریپیٹ کو آپ نے نکال دے تو پنکھا نکل دے گا پنکھا نکل دیا تو اس کا مطلب وہ پلین اڑے گا نہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسپیشیز ایسی اسپیشیز بھی ہے اگر وہ ایکسٹنگٹ ہو جائے وہ اگر وہاں سے ختم ہو جائے تو کیا ہوگا ماہوریتی نظام دھیرے دھیرے کیا ہونے لگے گا بگڑھنے لگے گا تو اس طرح سے وہ ایک بہت آسان تمصیل کے ذریعے ہم کو بائیو بائیو ڈائیو سیٹی کی اہلیت کو کیا کرتے ہیں سمجھاتے ہیں تو اس ریورٹ ہائیپو تھسیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب حیاتی آتی تنو کا نقصان loss of بائیو ڈائیو سیٹی کہ ہمارے پاس جو بائیو ڈائیو سیٹی loss ہو رہی ہے یا جو بائیو ڈائیو سیٹی loss ہو رہی ہے اس کے الگ الگ ریزنز کیا ہے اس کے وجہ کیا ہے اور اس نقصان سے ہوں گا کیا تو اگر کہ اس بات میں شبہ ہے کہ زمین کے نوئی خزانے میں اگر کچھ انواء کا یعنی اسپیسییشن کا اضافہ ہو لیکن ان کا لگاتار ضائع یعنی ان کی کمی ہوتے رہنے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی اضافے کے معاملے میں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کی جو کمی ہو رہی ہے اس کا کیا نقصان ہوں گا اس بات کو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ہمارے سیارے کی حیاتی آتی دولت تیزی سے روبہ زوال ہے یعنی روبہ زوال کا مطلب کیا ہو رہی ہے ڈکریز ہو رہی ہے ختم ہوتے جا رہی ہے دیرے دیرے اور الزام دینے والی جو عملی ہے واضح طور پر انسانی سرگرمیوں پر اٹھ رہی ہے یعنی ہم کو کیا بتایا رہا ہے انتروپو جینک افیک انسانی سرگرمی ہے اس کے لئے کیا ہے ذمہ دار ہے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے ٹروپیکل پیسیفک جزائر ٹروپیکل پیسیفک جزائر کی آباد کاری نے مخامی پرندوں کی دو ہزار انوا کو کیا کر دیا ہے ناپیت کر دیا ہے آئیو سی این کی ریڈ لسٹ ہے ریڈ لسٹ مطلب ایسے لیس جس میں یہ بتایا گیا کہ کون کون ختم ہو رہا ہے یا کون کون ختم ہونے والا ہے تو دو ہزار چار میں پچھلے پانچ سو برسوں کے دورہ ہیں سات سو چوریہ سی انوا بشمول تین سو اڑتیس ورٹی بریٹس تین سو انساڑ انورٹی بریٹس اور ایٹی سیون یعنی ستی ایسی پودے دیکھیں ان کو یاد رکھیں یہ جو نمبر ہے میں نے پہلے کہا یہاں سے مارک لینا بہت آسان ہے یہ چپٹر سے آپ مارک بہت آسانی سے لے سکتے اس لیے اس چپٹر کو اپنے یاد رکھنا ہے تو یہاں جتنی بھی نمبر ہے وہ اسپیسیفک یہ بدلنے والے نہیں ہے تو یہ یاد بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر آپ آسانی سے جوابات بھی دے سکتے ہیں تون نے کہا کہ دو ہزار چار میں آئیو سین نے کہ پاس سو برسوں کے اندر سات سو چھوڑے سی انوہا کون کون تھی انوہا 338 ورٹی بریٹس تین سو انساڑ کون ہو گئے انوہا ورٹی بریٹس اور ایٹی سیون کون ہو گئے پودے ہو گئے جو کیا ہو گئے ناپیدھونے کا اندراج ہے یعنی ان کو معلوم کیا گیا کہ یہ ایکسینڈ ہو چکے کچھ حالی ہیں ناپیدھونے مصالوں میں ڈوڈو یہ نام یاد رکھنا ہے ڈوڈو جو کہاں پر ہے موریشیس گو آگو گو آگو کہاں پر ہوا ہے آفریقہ تھائیلہ سین تھائیلہ سین جو ہے یہ کہاں پر آسٹریلیا اور اسٹیلر سی کاو اسٹیلر سی کاو کہاں پر روس اور شیروں کی تین زیلی ان ہوا جس کو کہا جاتا ہے بالی جوان اور شامیر ہے جو دھیرے دھیرے کہاں پر ہے ایکسٹنگٹ ہونے کے لئے یہاں پر ہی ہے تھائیلہ سین کو آگا اسٹیلہ سی کاو اور ڈوڈو ان کے ایمیجز میں نے یہاں رکھے تاکہ آپ کو نام آسانے سے یاد ہو جائے تو آپ نے بعض آپ کو ان کو لکھر رکھنا ہے کہ کونسی کنٹری ہے اور کونسا جانور ہے یا کونسی اسپیشی سے جو ایکسٹنگٹ ہو گئی ٹھیک ہے نہ ہو صرف گزشتہ دیس سالوں میں ستاویس انہوہ ناپید ہوتے دیکھا ہے دیکھ یہ بھی یاد رکھی کتنی انہوہ کو ناپید ہوتے دیکھ رہے ہیں ستاویس انہوہ ہی نمبر یاد رکھنا ہے آپ نے ان کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیکزا ٹیکزا کا ناپید ہونا بے ترتیب نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹمنٹ بن سکتا ہے یہاں سے ایکزام میں کہ جو ٹیکزا ناپید ہو رہی کیا وہ ایسی ہی ہو رہی ہے نہیں ایسی نہیں ہو رہی ہے بہت ظاہر بعض ایم فی بھی ہم کیا کہتے ہیں مادومیت کا زیادہ خطر اللہ کے یعنی وہ انڈینجر ہے آنے والے دنوں میں وہ ختم ہونے کے دہانے پر کڑے ہوئے اس کو کہا جا رہا ہے مادومیت یعنی ختم ہونے کے دہانے پر مادومیت کے تشویش ناک منظر نامے میں حقیقت ہے کہ عالمی پیمانے پر پندرہ ہزار پاسٹو انوہ کو ناپید ہونے کا خطرہ درپیش ہے یعنی انڈینجرڈ اسپیشیز کے اگر ہم بات کر دیں اس کی بات کر دیں ہم انڈینجرڈ اسپیشیز ایسی اسپیشیز جو کیا ہونے والی ہے مادومیت ہونے والی ہے جو کیا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے ختم ہونے کر دہانے پر ہے ایسی کتنی اسپیشیز ہے پندرہ ہزار پاچ سو انوہ ہے یہ نمبر یاد رکھنا ہے بچو ڈائریک اگزام میں حالیت اور پر دنیا میں پرندوں کی بارہ فیصدی انوہ دیکھیں یہ پھر آگیا کیا ہے بارہ فیصدی انوہ تمام پستانیوں کی تیویس فیصدی انوہ تمام ایفیوینس کی بتیس فیصدی انوہ اور تمام جینو اسپوم کی یہاں پر تھوڑا سا اکتیس فیصد کتنی ہے یہ اکتیس فیصدی کیا ہے انوہ ہے جو کیا ہونے والی ہے ناپید ہونے کا ان کو کیا ہے خطرہ لاحق ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے سمجھ رہا ہے کس طرح سے یہ نمبر کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو کیا ہے ختم ہونے کے دہانے پر ہے ناو اگر ہم رکازہ کی اگر بات کرتے ہیں جس کو ہم نے کہنا کہا تھا فوسیلز فوسیلز رکازی یا فوسیلز ریکارڈز کے ذریعے زمین پر زندگی کی تاریخ کے ایک متعلقے سے ہمیں پتا چاہتا ہے یعنی آج تک جتنے بھی جانگر مر گئے اور زمین کے اندر کیا ہو گئے دفن ہو گئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں فوسیلز ان کو ہم کیا کہتے ہیں رکازہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بڑے پیمانے پر انوہ کا زائع ہونا انسانوں کے زمین پر ابتدا سے پہلے سے واقع ہوتے رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی اپنی ایکٹیویٹی کے وجہ سے وہ ختم ہوتے ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایٹماسفیر کا ہمارے محولیہ کا ایک رول ہے یا ہم کہیں گے کہ یہ طرح کی فطرد ہے ایک طرح کا یہ میکانیزم ہے جس میں کچھ اسویشیس کیا ہوتا جاتی ہے ختم ہوتے جاتی ہے ایک لمبی مدت کے دوران جس کو ہم کہتے ہیں تین بلین سال سے زیادہ جب اس زمین پر زندگی کی ابتدا اور تنو ہوا یہاں بہت بڑے پیمانی پر انوہ کے ناپید ہونے کے پانچ واقعات ہوئے ہیں یعنی یہ بولا جاتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر پانچ مرتبہ اسے واقعات ہوئے پانچ مرتبہ اسے بڑے بڑے ایکسٹنگشنز ہوئے جس میں پوری انوہ کیا ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی پھر دوبارہ ان کی گروٹ ہوئے دوبارہ ان کی نشن اومہ ہوئی دوبارہ وہ زمین پر آئے تو اس طرح سے وہ بتاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چھٹی مادومیت یعنی جو چھٹا ایکسٹنگشن ہے چھٹا جو پوری دنیا میں اندر فنا ہونے والا ہے جو حالیہ ورسوں میں جاری ہے جس طرح گزشتہ واقعات سے مختلف ہے یعنی آج جو ہم دیکھ رہے ہیں انسانوں کی وجہ سے جو واقعات ہو رہے ہیں تو وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے جس کی وجہ سے آج کئی ساری اسپیشیس کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے فرق صرف کس میں ہے فرق صرف شرحوں میں ہے ریٹ میں ہے کہ وہ جو اسپیشیس خدم ہوتی تھی اس کی جو ریٹ ہے وہ کتنی فاسٹ ہے بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے اندازن انوہ کی موجودہ جو شرح مادومیت ہے وہ اولین انسانی زمانوں کے مخابلے میں سو سے ہزار گناہ زیادہ یعنی انسانوں کے وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ سو سے لے کر ہزار گناہ کیا ہے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے اور ان تیز شرحوں کے لیے ہماری اپنی سرگر میں کیا ہے ذمہ دار ہے تو یہ جو بائیو ڈائیورسٹی کے اندر جو لاؤس ہے وہ ہمارے نیچر کے مخابلے میں انسانوں کے زیادہ ہے یعنی انسان کتنی سپیڈ میں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں نیچر میں بھی اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا یہ بات کو سمجھا رہے ہیں ناہو ماہری نے ماہولیت میں خبردار کیا ہوا ہے کہ اگر موجود اور جہانات جاری رہے تو اگلے سو برسوں میں زمین پر موجود تمام انواع کی تقریباً آبادی تقریباً آدھی آبادی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائیں گے تو اس بات کو بہت اچھے سے ہم کو سمجھنا ہے ہم کو لوگوں کو کیا کرنا ہے سمجھنا بھی ہے ناہو عام طور پر ایک علاقے میں حیاتی تنوں کے نقصان سے سب سے پہلا پروملم کیا ہوتا ہے پودوں کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے حیاتی تنوں کا اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے پودوں کی کمی ہوتی ہے دوسرا ماہولیتی خرابی جیسے خوشکسالی کے تئی گھٹتی مضامت لوگوں کے اندر جو خوشکسالی ہے ڈراؤٹنے سے اس کے اگلے میں جو مضامت ہوتی 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 ہے ختم ہوتی ہے تیسرا ماہولیتی نظام کے بعض آمال جیسے پودوں کی پیداوار پانی کے استعمال اور پھر گھن اور بیماریوں کے ادوار میں بڑے ہوئے تہیورات واقع ہو سکتے ہیں تو جیسے جیسے اسپیشیز ڈائیوارسٹی ہمارے پاس ختم ہوگی اس ڈائیوارسٹی کے ختم ہونے کے وجہ سے ہمارے پاس بڑے بڑے پیمانے پر تین بڑے نقصان ہوگے جس کو ہم نے دیکھا ہے now حیاتی نقصان کے عزباب یا نورپ نام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حیاتی نقصان ہو رہے تو اس کے عزباب کیا کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیشیز کو نقصان ہو رہے جو انوائی مادومیت ہے اس کی بڑی ہوئی جو شرح ہے زیادہ تر انسانی سرگرمیہ کی وجہ سے ہو رہی ہے اب یہ انسانی سرگرمیہ کون گوزی ہے تو اس کے چار اہم حضباب ہیں جس کو کہا جاتا ہے ایویل کارٹیٹ کیا ہو رہا ہے اس کو ایویل کارٹیٹ یعنی چار ایسے بڑے بڑے اس کے ریزن ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو انہیں بیان کرنے کے لیے استعمال کرنے والا ایک فرض ہی نام ہے جس کو کہا جاتا ہے ایویل کارٹیٹ ایویل مطلب ہم دے شیطان تو ایسے چار بڑے بڑے شیطانی کام ہے جس کی وجہ سے اسپیشیز کی جو ڈیوارسیٹی ہے وہ کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے پہلا ہے مسکن کا نقصان اور اس کی توڑکوڑ کیا ہے ہیبیٹارٹ لاس این فراغمنٹیشن جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں اس ہیبیٹارٹ کو ان کے رہنی کی جو جگہ ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانا اس کو توڑنا ہوتا ہے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جانور ہو اور پودوں کو ناپے ترنے والا یہ سب سے اہم سبب ہے محل وخو کے ضائع ہونے کی سب سے ڈرامائی مثال منتقہ ہار رہا کے یعنی ٹروپیکل کے جو جنگلات ہیں جو بارانی جنگلات ہیں ایک زمانے میں زمین کی خوشک سالی کا چودہ فیصدی سے زیادہ حصے کو ڈھکنے والے یہ بارانی جنگلات اب صرف کتنے بچ گئے ہیں چھ فیصدی سے زیادہ حصے کو نہیں ڈھک سکتے ہیں یعنی زمین کا یہ کتنا حصہ ڈھکتے تھے چودہ فیصدی اور آج ہی چھ فیصدی سے بھی زیادہ نہیں ہے وہ بہت تیزی سے روبہ زبال یعنی ختم ہو رہے ہیں جب تک آپ اس باب کا مطالعہ کریں گے کب تک سو ہیکٹر مزید دیکھیں بات کسی ہو رہی ہے ہزار ہیکٹرز مزید بارانی جنگلات کیا ہو جائے گئے تباہ ہو جائے گئے کریں تو ایمازون کا جو گھنے جنگل ہیں یہ اس خضر بڑا ہے کہ اسے سیارے کے فیپڑے کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ہم اس کو زمین کے کہا کہتے ہیں فیپڑے کیوں کہ وہ ہم کو کیا سپلائی کرتا ہے اکسیجن سپلائی کرتا ہے جس میں غالب ہے لاکھوں انوائی کے دیر رہتی ہیں کاٹ کر سویابین کی کاشت کے لیے صاف کیا جا رہا ہے یا غاز کے میدان کے بجائے گوشت کے لیے موویشیوں کی افضائش کے لیے کیا ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں یعنی ہمارے پاس کیا ہو گیا ایکونامی زیادہ ہو گیا یعنی پیسہ کمانا ہے تو پیسہ کمانا ہے کس سے ہے تو سویابین کی پیداوار سے کم ہو گوشت کی پیداوار سے کم ہو کیونکہ لوگ کھا اس طرح کی چیزیں رہے تو نتیجے میں اس کا پروڈکشن بھی کرنا پڑے گا تو پروڈکشن کے لیے اس طرح کے چیزیں تو جنگلات کو کیا کیا جا رہا ہے ان کی گروت کے لیے کیا کیا جا رہا ہے صاف کیا جا رہا ہے کوئی نقصان کے علاوہ ان سارے نقصان کے علاوہ کسافت کی وجہ سے بہت سے مسکنوں کی تنظلوں نے بہت سی انواہ کی گیا بخا کو خطرے میں ڈال دیا ہے جب مختلف انسانی سرگرمیوں کے وجہ سے بڑے مسکن چھوٹے حصوں میں منقصیم ہو گئے ہیں اور بعض وہ جانور جنہیں ہجرت کرنے کی عادتیں ہیں بری طرح کیا ہوئے ہیں متاثر ہوئے اور ان کی آبادی کیا ہو گئی ہے گھٹی جا رہی ہے کیوں کیونکہ اب ان پر ہجرت کرنے کے لیے الگ الگ جگہ نہیں ملے گی کیونکہ پہلے کسی جگہ پر جنگل تھا اب وہاں پر جنگل ختم ہو گیا نتیجے میں یہ ہے کہ اب وہ اس جگہ سفر نہیں کر سکتے دوسرا کچھ فریندے ایسے ہیں جن کو اپنے رہنے کے لیے بڑے مسکن چاہیے یعنی کھانے کے لیے ان کو ورائیٹیز چاہیے نتیجے میں کیا ہو گیا کہ آپ جب جنگل ختم کریں گے ایک سائٹ کا جنگل آپ نے ختم کر دیا تو یہاں جو ورائیٹی ان کو ملتی تھی وہ میں نہیں ملے گے تو اس طرح سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے دیرے دیرے جو بائیو ڈائیورسٹی ہو کیا ہوتے جاری ہے لاؤس ہوتے جاری ہے تو ایک ریزہ نے فراغمنٹیشن دوسرا ہے ناجائز استعمال کی اوور ایکسپلویڈیشن جنگلوں کا کیا کیا جا رہا ہے یا جو ذریعے ہیں ان کا کیا کیا جا رہا ہے اوور ایکسپلویڈیشن کیا جا رہا ہے ان کا کیا کیا جا رہا ہے ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے انسانوں نے اپنی جو غزہ ہے اور اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ خدرت پر کیا کیا ہے انحصار کیے لیکن جب ضروریت لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس سے خدرتی وسائل کا جو ضرورت سے زیادہ استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے گزشتہ پاسٹو سالوں میں بہت سی انواع کے ناپید ہونے کی وجہ انسانوں کے ذریعے استحصال تھا جس کونگے کہتے ہیں اسٹیلر سیکا اور پیسنجیر پیجن جو پیجن ہے اس کی بات ہو رہی ہے حال میں دنیا بھر میں بہت سی سمندری مچھلیوں کی آبادیوں کو ضرورت سے زیادہ کیا گیا گیا نکالا گیا جس سے بعض کمرشل اہمیت کی مچھلیوں کا وجود کیا ہو گیا خطرے میں آ گیا یعنی کیا ہوا لوگوں کو نیڈ ہے کھانے کی ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کو نیڈ ہے کھانے کی تو لوگوں کو کھانے کے لیے بہت ساری ورائیٹی آف چیزیں آویلیبل ہیں لیکن جب آپ ایک ہی چیز کے اوپر ہمیں سار کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا پھر آپ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اوور ایکسپلائٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو جب لوگ بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی کو زیادہ کھانے لگتے ہیں نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے اوور ایکسپلائٹیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے نوہ تیسا ایک اور جو ریزن ہے وہ ہے بیرونی انواہ کے حملے جس کو کہا جاتا ہے کسی بھی ایکو سسٹیم کے اگر ہم بات کریں گے تو اس میں جب انجانے یا دانستہ طور پر کوئی باہری انواہ کو کیا کیا جائے داخل کر دیا جاتا ہے تو ان میں کچھ حملہ ور ہوتی ہے یعنی کچھ اسپیشیز ایسی تو ہی جو حملہ ور ہوتی ہے یعنی آپ کو سمجھ دیجئے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں باہر دوسرے محلے کا اگر پتہ آ جائے تو وہاں پر ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی اسپیشیز ہے تو یہ جو الگ الگ اسپیشیز ہیں ان کے درمیان کس طرح کا جھگڑا ہوتا ہوگا تو بعد مخامی انواہ کو کیا ہوتا ہے کم کرنے یا ناپید کرنے کا وہ کیا بن جاتی ہے مشریف کی افرادہ میں وکٹوریا جھیل کے اندر نیل پرچ جس کو کہا جاتا ہے نیل پرچ کو داخل کرنے کا بالاخر نتیجہ جھیل میں سچلی یعنی جو مچھلیوں کی دو سو سے زیادہ انواہ پر کیا مشتمل ایک محولیاتی طور پر منفرد مجموعہ کیا ہو گیا ناپید ہونے میں لگ گیا تو بیشتی جاتی ہوا کیا جو وکٹوریا جھیل تھی اس کے اندر آپ نے کس کو نیل پرچ کو داخل کریں جس کی وجہ سے وہاں جو مچھلیاں رہے ہیں سچلی سوورم کی دو سوار تاریخ کی انواہ کیا ہوتے چھری گئی ختم ہوتے چھری گئی اس کا مطلب جائے یہ جو نیل پرچ ہے وہ ان کے اوپر کیا ہو گیا اس نے ان کے اوپر کیا کرنا چلو کر دیا ہوگا حملہ کر دیا ہوگا آپ یقیناً حملہ آور جنگلی جھاڑی ہو جیسے کیرٹ گروس جس کو پارتھینیم لینٹانا اور واتر ہائی سیٹ جو ہم نے آپ کو صبح میں بھی کہا تھا ٹیرر آف بینگا جس کو کیا کہا تھا ہے آئیکو نوریا پیدا محولیاتی طبائی اور لہا خطرے سے پرکش ہوگی جو ان کے ذریعے ہماری جو مخامی آبادی ہے یا جو مخامی انواہ ہے ان کو انہوں نے کیا کر دیا خطرے میں ڈال دیا تو یہ جو ٹیرر آف بینگاول ہے اس کے اگزامپل آپ میں آرگینک زمین پاپولیشن اس میں بھی پڑھیں گے اور ایک اور سبق ہے اس میں بھی آپ وہاں پر یہ اگزامپل کو پڑھیں گے جس میں ہم انوارمنٹل پلیوشن کے اندر اس کو پڑھیں گے پھر ایک اور ایک کی حال ہی میں حال میں افریقان کیٹ فش دیکھیں بہت امپورٹنٹ افریقان کیٹ فش جسے ایکوہ کلچر کے مقصد سے غیر خانونی طور پر کیا کیا گیا تھا داخل کیا گیا تھا وہ ہمارے دریاؤں میں مخامی کیٹ فشیس کیلئے کیا بن گئی خطرہ بن گئی نتیجہ نہیں ہوا کیونکہ درمیان جھگڑا ہوا اور جو خود کا گھر تھا اس خود کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کا ان کو جگہ دینا بڑا مطلب باہر کی جو اسپیشیس تھی جو الائن اسپیشیس تھی وہ ان کی جگہ پر رہنے لگے پھر ہم ناپے دی یعنی کو ایکسٹنگشن یہ کو ایکسٹنگشن کا مطلب کیا ہے ایک اسپیشیس ختم ہو رہی ہے اسپیشیس کے اوپر جو دوسری اسپیشیس میں وہ بھی کیا ہونے لگ گئی ختم ہونے لگ گئی تب ہم اس کو گئیں گے کو ایکسٹنگشن چاہو ہم اس کو گئیں گے ہم ناپے دی جب کوئی نو ناپے دی ہوتی ہے تو ناگذیر طور پر اس سے وابستہ دیگر پودو یا جان ہو رہا گی ابھی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی ناپے دھونا شروع ہو جائیں گی جب ایک میزوان مچھلی کی نو ناپے دھوتی ہے تو ان جڑے ٹوپے لیے مجموع کا بھی وہ ہی انجام ہوتا ہے یعنی ان سے جڑے ہوئے جو ٹوپے لیے یعنی جو ایرسائیس تھی جو ان کے اوپر زندگی گزارتے تھے ان کا بھی دھیرے کیا ہونے لگے گا وہ بھی کیونکہ ان کو کھانے کی لیے ملے گیا جو پیش تھی وہ پیش ان کی کیا مدد کر دی تھی وہ پیش شکار کر دی تھی اور اس شکار سے جو بچھا بچھا رہا تھا تو ان سے جڑے ہوئے ٹوپے لیے کھانے سے اب نتیجے میں یہ وقت ہے وہ پیش ختم ہو گئی پیش جب ختم ہو جائے گی تو ان سے جڑے ہوئے ٹوپے لیے بھی کیا ہو جائے گے ختم ہو جائے گی یعنی آپ ایسا سمجھئے کہ کوئی شخص کا اس شخص کی وجہ سے محلے کا کوئی شخص ہے اس کے وجہ سے چار گھر کے چولے جلدے اگر وہ شخص کی ہی مات ہو جائے تو نتیجے میں کیا ہوگا وہ اکیلہ نہیں بھلی تو اس کا طرف کے جو چار گھریں وہ بھی کیا ہو جائیں گے مرتاصر ہو جائے گے تو یہ اس طرح کی بات ہے ہم ناپد یہ کوئی ایکسٹنگشن دوسری مثال ایک ساتھ ارتخاب پانے والے پودر جیسے پلانٹ پولینیٹر میشوالیزم کی ہے جہاں ایک مادومیت ہمیشہ ہی دوسرے کے ناپد ہونے کا کیا ہوگی سبب بڑھ جاتی ہے تو ہم نے اس سے پہلے بھی میشوالیزم پلانٹس کے معاملے میں پڑھا ہوگا ہے تو ہم یہ کہہ جائیں کہ اگر کوئی ایک اسپیشیس ختم ہوگی تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس سے جڑی ہوگی جو دوسری اسپیشیس ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ناو ایک ٹاپک ہے بچوں اور اس ٹاپک کو جو ایمپورٹنڈ ہے حیاتی آتی تنوں کا تحافظ بائیو ڈائیو سیڈی کنزرویشن تو یہ بائیو ڈائیو سیڈی کنزرویشن کے اس ٹاپک کو ہم کل صبح میں انشاءاللہ پڑھے گے کل صبح میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور صبح میں یہ ختم ہو جائے گا پھر دوپر میں ہم انشاءاللہ کل نیا چپر سٹارٹ پر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک چلیے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ